ہاں جی دوستو ویلکم بیک آج بابا جی نے دلی میں سرسنگ فرمایا کافی سنگت پہنچے ہوئی تھی محول بہت اچھا بنا ہوا تھا اور آج بانی لی گئی تھی ہر کی پوجہ دلم بھے سنتو اور جو جو بابا جی نے آج فرمایا وہ شارٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا تیسرے پا شاہی سننو سمجھاؤن دی کوشش کر رہے ہن کہ پاکتی کی دی کرنی ہے اور پاکتی کی میں کرنی ہے بابا جی نے فرمایا کہ اے جیڑیاں گرانت پوتھیاں ہن اے مہاپرخان دی زندگی دا نچوڑ سی اے انمول دولت آپ سننو دیکھے گئے ہن کہ اے نو سمجھ کے اے نو عمل وچ لے آئیے اور اے مالک دی پرابتی ہر سکی گروہ صاحبان ایک ادھارن بن کے آئے سن اور انہ نے اپنے ادھارن دے زریعے ساننو سکھان دی کوشش کتی کہ کمیں ساچدے راستے اتے چلنا ہے کمیں اے مالک نو لکش بنا کے ساری زندگی اے اس طرح آپاں تارنی ہے مگر انسان دی فطرت ہے کہ اے اسان تو سان ترکہ لبدہ ہے اسان ترکہ کی ہے کی ایسی باہر مکی سادنا نو اپنا کے اے نہی کی گرنثا پوتھیا نو پڑھ دے نہیں ہاں پڑھ دے ہاں لیکن ساڑ دے اندروں کنے کے ہن جو انہ نو سمجھ کے انہ نو عمل وچ لے آن دے ہن مان دے ادین ہوئے بیٹھیں ہاں سو اے اس کر کے پاویں گرنثا پوتھیاں وچ سہی رستہ سان نو دسیا گیا ہے انہ دے سکچہ سمجھ کے سان نو پتا ہے کی کی کرنا ہے مگر انسان اے نا کمزور پڑھ گیا ہے اور اے نا مان دے ادین ہو گیا ہے کی ایس وقت جو بھی کردہ ہے مان دے ادین چل کے کردہ ہے مان نے باہرمکھی چیزیں وچ فسا کے رکھ دیتا ہے اے اس کر کے مالک دے پیارے بار بار ساڑ دے درمیان آن دے ہن سن نو دوبارہ او سچ دے نال جوڑن واسدے بابا جی نے اگے فرمایا کی اتھے تیسری پاسچہ ہی فرما رے ہن ہر کی پوجا دولم بھے سنتو پکتی اوس اکدی کرنی ہے ایسی انیکتہ وچا کے فس گئے ہاں ہر ایک دا اپنا عشت ہے ہر ایک نے اپنے اپنے طور طریقے اپنائی ہوئی ہن مگر جے تسیویں کسےویں مذہب دی گہرائی وچ جا کے سمجھن دی کوشش کرانگے ہر ایک نے اشارہ اکدی طرف کیتا ہے کسے نے دویت دی گل نہیں کیتی پلٹو ایک ہی ایک ہے دوسر نہ ہی کوئے ویدہ شاشترا نے ایک اک کا کیا کے بیان کیتا سی اور بانیوی سنوں کی ہدایت دیتی گئی سی ہونت اس کی آز کر من میرے جو سب کا سوامی رہا سمائے آپ نے کسے ایک مذہب یا ایک فرقے یا ایک جادی گل نہیں کیتی آپ فرما رہے ہن جو سب کا سوامی سارے عالم دا اور اتھوں دکھ کر بانیویچ آپ نے کہہ دیتا او اس وقت جدوں آپ آئے سی اپنا دیش جاتاں پاتاں ویچ بندیا ہویا سی تانساریاں جاتاں ورنن کاردے ہوئے خطری بامن شود ویس اپدیش چون ورنوں کو سانجا کہ جو انہ دی تعلیم ہے جو انہ دی سکچا ہے جو پرمارت ہے او صرف کسے ایک تارم یا ایک فرقے واسطے نہیں ہے چون ورنوں کو سانجا سارے عالم واسطے ہیں ساریاں واسطے ہیں اے فرق انہ نے نہیں بنائے اے فرق آپا نے بنائے ہن مالک نے تا انسان نو بنایا سی انسان نے اپنے مارک درشن واسطے اے مذہب بنا دیتے اگے بابا جنہیں اقبال داو داہرن دیتا اقبال نے بڑا کھل کے سمجھایا سی مذہب نہیں سکھاتا آپس میں ویرے رکھنا مذبہ دا کاما کوئی ویر ویرودہ نہیں ہے مذبہ دا کاما کی پیم اور پیار دی نہیں ہوتے ایسی اگے ودیے اور فرق بھی صرف انسان کرتا ہے قدے سورج نے پچھا ہے کہ سڑھا تارم کیڑا ہے یا سڑھی جات کیڑی ہے تاہی اپنی تپش شانوں دے ہوگا قدے جانورا نے پچھا ہے پیڑ پودیا نے پچھا ہے ہوا نے پانی نے انہا نے تا قدے پرک نہیں کیتی پھر ایسی کیوں اس پرک وچ پہ گئیں ہاں کہ اے بھئی ایدہ کی مذہب ہے او دی کیڑی جات ہے مالک نے انسان نو اتم تو اتم جمع بخشا سی اور کس چیز دی خاصیت بخشی سی او ویویک دی طاقت دیتی سی ویویک دا مطلب کی سی کہ ایسی اپنا چنگا اور برا پہچان سکی مگر ایسی اس ویویک دا اپنی چنگے اور بورے دیتا کی پہچان کرنی سی کسے نو وڈا بناتا کسے نو چھوٹا بناتا اور ایسے طرح مذہبہ وچ اور ملکہ وچ اے دوارہ کھڑیاں کر کے ایسی انہیں ہی مالک تو دور ہندے گئی انسان دی فطرت ہے اے جد ان تو ہو شنبالدہ ہے اے ساریاں چیزاں نو وندنا شروع کر دن دا ہے کیونکہ اے ایس وقت تو اس میں اور میری وچ فسیہ ہویا ہے میرے کپڑے میرے کھڑانے میریاں چیزاں بچپن تو اگے ودے ایسی زمیننا زائداتاں وندنیاں شروع کر دیتی ہیں پھر اپنے آپ نو دیشاں وچ وانڈ لیا مذہبہ وچ وانڈ لیا جاتاں وچ وانڈ لیا اتھوں تکر کی جیڑی چیز وندی بھی نہیں جا سکتی ایسی تا مالک نو بھی لے کے وانڈ لیا کسے بھی مذہب نو لے لو ہندو کہندہ ہے میرا پرماتما وڈا ہے سکھ کہندہ ہے میرا کالپرک وڈا ہے عیسائی کہندہ ہے میرا گوڈ وڈا ہے مسلمان کہندہ ہے میرا کھدا وڈا ہے کی دی وڈیائی گا رہے ہیں ہاں پائی ایسی تا لفظان دے ہیر فیر وچ فس گئے اے لفظ سڑے اپچارے ہوئے ہن الگ لگ وقتان وچ مہا پرکھانے آکے مالک دی پکتی کتی اور سانو سمجھان واشتے او اس مالک دی ایک الگ تو ہستی بنا کے اونو جڑے او دے گن سی او گنا دے اتی ادارت اے مالک دے آپ نے لگ لگ لفظ رکھ دیتے مگر کی الگ لگ لفظان دے نال او اس اک دی ہستی اپا وند سک دے ہاں ہن دیکھو کار وچ بچہ ہے ماں انو بڑا پیار کر دی ہے اور اپنی پیار دی پاونا وچ بچے نو دن وچ کئی الگ لگ لفظان دے نال پکار دی ہے کدے بیٹا کہو گی کدے او دا کچھ اور نام لے کے بلاؤو گی کدے میرا پیارا کہہ کے بلاؤو گی ہن کی الگ لگ لفظان نو استعمال کرن دے نال او اس بچے دے نال رشتہ بدل گیا او دا رشتہ تا بچے دے نال ہے لفظان دا سہارا لتا ہے صرف اپنا پیار ظاہر کرن واسدی اور اسے طرح اپا مالک نو کسے بھی لفظ دے نال پکاریے پکتی اپا اک دی کرنی ہے جگ جیون ساچا ایک کو داتا ایس جگ نو جیون دین والا ایس سشتی نو چلون والا او اک مالک ہے ایک پتا اکس کے ہم بارک او ساڑا پتا ہے ایسیوں دی سنتان ہاں ہنے کی دی اکل وچوندہ ہے کی جے پتا ایک ہے تا ایک بچے دا الگ تارم ہوگا تے دجے دا الگ ہوگا یا کسے دی وڈی جات ہوگی یا کسے دی چھوٹی جات ہوگی سوئیس کر کے پائی پہلا اے سمجھنا ہے کی پکتی کرنی کی دی ہے جننا چے ریسی اے دویت دی پاونانو چھٹ کے او س اکنو نہیں اپناوانگے ایسی قدے بھی مالک دی پرابتی نہیں کر پاوانگے او ایک ساری سشتیدہ کرتا ہے تے او ہے کی تھے تا آپ نے فرمایا گھٹ گھٹ میں ہرجو وسے سنتن کہے و پکار گھٹ گھٹ میں آپ نے اے نہیں کہا کیوں صرف ہندوان وچ ہے یا مسلمانہ وچ ہے یا عیسائیہ وچ یا سکھاں وچ ہے گھٹ گھٹ میں ہرجو وسے سنتن کہے و پکار اور اے ہی سوچ کبیر صاحب نے اگے رکھی سی سب گھٹ میرے سائیاں سننے سیج نہ کوئے بلہاری وہ گھٹ کی جہ گھٹ پر گھٹ ہوئے ساڈیاں اکھاں دے اگے مایہ دا پردہ چھایا ہویا ہے اے اس کارکے سننو سارا کچھ اصلیت وچ دکھائی نہیں دندہ کین واسطے ایسی کہہ دندیاں کی اکھاں کھلیاں ہن مگر کھلیاں اکھاں دے نال اے انسان پھر بھی ٹھوکر کھاندہ ہے تاپاں اے ہی کمانگے کی تینو دیکھدہ نہیں سی کین واسطے ساڈیاں اکھاں کھلیاں ہن مگر جنہ چھے ایسی سچدی پہچان نہیں کر سکے سچدے رستے اتے نہیں چل سکے اے سے کر کے ٹھوکرہ کھاندے فردے ہاں اے سے کر کے مالک تو دور ہوئے بیٹھے ہاں سو کبیر صاحب کہندے ہن کی مالک تاں سارے اندھے اندر ہے مگر فرق پہچاندہ ہے اے روحانیت بھی صرف ایک پہچان ہے ایک ریالائیشن ہے بابا جی نے اگے فرمایا کی ایسی پتانی کیڑے اڈمبرہ وچھ جا کے فرد جاندے ہاں کی آ کرنا ہے آ کرنا ہے کرنا ایک کو ہی کم ہے اپنا تیان انتر مکھ کر کے اندروں جا کے اوہ دی پہچان کرنی ہے سب کچھ گھر میں باہر نہ ہی باہر ٹونڈے سو پرم پلائی جو دینا سی انہیں دیتا پہچان کرنی ہے قدر کرنی ہے ایسی منگن وچھ لگے ہوئے ہیں منگتے بند کے رہ گئے سو یہ صرف ایک پہچان ہے انگریزی دا محاورہ ہے سیلف ریلائیشن بفور گوڈ ریلائیشن بانی وچھ آپ کہندے ہن سو جن نرمل جن آپ پچھاتا پہلا اپنی پہچان کرنی ہے اور جدن اپنی پہچان ہو گئی نہ کچھ ہور کرندی لوڈ نہیں ہے باکہ سب کچھ اپنے آپ تو اڈے سامنے پیش ہو جاؤ گا سب تو اچھی بندگی سب تو اچھی پوجا اوس اکدی ہے کی تُسی دیکھو ساڑھے دیش وچھ ہر ایک ترم دا ترمستان مل جوگا لیکن اوس ایک مالک دا نہیں ملنا کیونکہ او دا جڑا سچا ترمستان ہے نا ہری مندر اے شریر ہے گیان رتن پرگٹ ہوئے ہری دا سچا مندر او دا سچا دوارہ بائبل وچھ بھی آپ نے کہا سی یہ آر دا ٹیمپل آف دا لیونگ گارڈ کی تُسی خود اس پر ماتما دے جندے جاگ دے مندر ہو اے جڑا لفظ ہے مندر مان دے اندر تھوڑے اندر اے او دا سچا نواز تھان ہے کہنا کچھو نہ جائی کی یہ لفظہ اندر نال بیان نہیں کتا جا سکتا کبیر صاحب نے سمجھایا سی جو دی سے سو تو ہے نا ہی جو ہے سو کہا نہ جائی سیانہ بیانہ کیا سمجھائی گنگے کا گڑ بھائی کہ جو دکھائی دندہ ہے او تا او ہے نہیں جو او ہے او سنو دکھائی نہیں دندہ سنت مہاتمہ کمیں آکے بیان کرنا کمیں آکے سمجھو آنا تا آپ کہندے ہن گنگے کا گڑ بھائی کہ گنگے نو گڑ دے کے پوچھو کنک مٹھا ہے او گنگن دے سوائے اور کچھ بیان نہیں کر سکتا او سے طرح پائی پامے مالک ہے پامے پرمارت ہے اننا چیزہ نو آپا محسوس کرنا ہے ایسی لفظہ دے زریعے سمجھن دی کوشش کر دے ہاں اپنا دماغ اپنا انٹلیکٹ لے آکے وہ دے زریعے سمجھن دی کوشش کر دے ہاں دوستوں بابا جی نے بڑا ہی سسٹیمیٹکلی چال دے ہوئے سنگن نو بڑے ہی پیار نال پوری ڈیٹیل وچھ سمجھایا بانیا دا او دہرن دے کے کی شبد کی ہے نام کی ہے جو گرمک جن سانو رکہ داسدے ہن جو یکتی داسدے ہن او دے اتے کیویں چلنا ہے تے ماندیاں رکاوٹاں اتے رکاوٹ کے اس چیز دی ہے اے ماندی رکاوٹ ہے اینو کیویں دور کرنا ہے ہمیں دی رکاوٹ اہنکار دی رکاوٹ میں میری دی رکاوٹ